احمد صاحب آج جب پرائم منسٹر ملے ہیں قاضی فائزہ صاحب سے تو ظاہر ہے ان پر بھی اب اس چیز کا ایک چیلنج کے طور پر وہ اس کو لیں گے کہ یہ ایک بڑا سنجیدہ نویت کا خط ہے اور اس میں جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی بڑے سنجیدہ نویت کے لئے بڑی صاف شفاف قسم کی انکوائری ہونی چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ اس خط کی اصل حقیقت ہے کیا بسم اللہ الرحمن دیکھئے چاہیے تو یہ تھا کہ جس قسم کا جیسے یہ خط آیا اور خط کے بعد انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس بولایا اور بولانے کے بعد وہاں پہ غالباً شاید یہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ فل کورٹ میں اس کی پرسیڈنگ ہے اس کو اوپن کیا جائے تو چاہیے نہیں تھا کہ ان کا وہ پرائیم ایسٹر کو ملتے ہیں دیکھیں فار ٹو ریزنز ایک تو اس کا ریزن یہ ہے کہ پہلے ہی وہ انتہائی ڈسپیوٹڈ ہے کیونکہ اس وقت ان کے ٹیم بھی اور ان کے کابینہ کے میمبران اور وہ ان کے متعلق ایک میسیف رگنگ کا الزام ہے اور اس میں بھی ایک ادارہ اسٹیپلشمنٹ کا وہ انوالو ہے بہت زیادہ الیکشن کمیشن انوالو ہے تو یہ پیشن ازر بھی اس موقع کو پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پرائیم ایسٹر تو ان کو جا کے ملے ہوں گے کسی چویسوں پر ڈیوز کر دیں آپ جیسے پہلے چیف جسٹس اس کو خاموشی سے برداشت کر کے چلے گئے اور ان کوئی بات نہیں کی تو آپ بھی ایسے کر دیں لیکن یہ معاملہ بہت اہم ہے اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کے آئین کی اور رول آف لاغ کی کانسپٹ کو بہت بڑا دچکہ لگا ہے اس سے انڈیپینڈنس جوڈیشری کے بغیر آپ کو نہ تو کانسٹیوشن جو کہ گیرنٹر ہے پاکستان کے جوڈیشری جو ہے وہ سیکیورٹی انڈ گیرنٹی کرتی ہے پاکستان کی آئین کی اور رول آف لاغ کی اور یہ دونوں کو جو ہیں اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پاکستان میں ڈیموکرسی جو ہے وہ بیمانی ہے اس لیے یہ انتہائی اہم اور سنسیٹی بیشو ہے چاہیے یہ میرا خیال میں کہ جہاں یہ چھے جیش آئیبان نے یہ کمپلینٹ دی ہے ان کو جوڈیشل کنونشن میڈیٹلی کال کرنی چاہیے اور جوڈیشل کنونشن میں تمام پاکستان کے جتنے ہائی کورٹس ہیں تمام ججز کو اس کے اندر بلائے جائیں اور ان سے بے شک ہمارے میں کمپلینٹ پوچھیں فرانکلی کہ ہر ایک کو بتائیں کہ آپ کو کس کسی بھی کمپلینٹ ہے یا نہیں ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ چھے سے غالباً سکسٹی کمپلینٹ آ جائیں گی یا کچھ چھے سا کمپلینٹ آ جائیں گی اس طرح یہ معاملات کے لیے لیکن ایم صاحب یہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشلی کی جو ڈیفنیشن ہے یہ ہر جماعت کے لیے جب وہ حکومت میں ہوتی ہے تو الہیدہ ہو جاتی ہے جب وہ اپوزیشن کا پارٹ بن جاتی ہے وہ برسر اقدار نہیں ہوتی تو وہ تبدیل ہو جاتی ہے یہ آپ کے بعد میں اس کو بھول جائیں سوڈیشن کے لیے میں کہتا ہوں سٹک لکھائیں آئین کے اوپر چلیں آئین کو سام رکھیں کہ انڈیپینڈنٹ جو بشری جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ اس میں اگر انڈیپیننس ہوتی ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے پاکستان کے جو سوشل پولٹیکو ایکنومک سیٹ اپ ہے اس کے اوپر اس کے اثرات کیا منتب ہوں گے یہ سامنے رکھنا ہے آپ کو بنیادی طور پر اور اس چیز کو جب آپ سلام نے رکھے گے تو پھر اس کو اس انتائیس انڈیپینشو کو بڑے سختی سے ڈپٹنا پڑے گا آپ کو اور دیکھئے آپ ایک مثال دیتا ہوں یہ عمران سان کا ٹرائل ہو رہا تھا جیل کے اندر ایک الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے تین دن کے اندر یہ تین بڑے فیصل سنا دیئے گئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ فیصلے میں جج شاہبان جو تھے وہ رات کو ایک بجے تک بارہ بجے تک بیٹھے ہوئے وہ ایویڈنس ریکارڈ کر رہے ہوتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم تو یہاں بیٹھ رہے ہیں ہم جاہاں نہیں سکتے اب پوچھے کہ ڈیوٹی ڈوستر بھی موجود ہے کوٹ اپ کنڈکٹ بھی موجود ہے جی کس نے ہم کو کہا تھے کہ ایک بجے تک یہ دو بجے تک آپ بیٹھنا اور یہاں سے باٹھو سنا نہیں ہے یہاں سے چلیں اب یہ جو جویڈیشل کنونشن کی تجویز دے رہے ہیں جو فل کورٹ اجلاس چل رہے ہیں ظاہر ہے کہ ان میں ان تمام معاملات پر تفصیلی گفتگو بھی ہو رہی ہوگی تو یہ حافظ اب یہ جویڈیشل کنونشن کی تجویز احمد دوائی صاحب دے جی کمپلیٹ گلنے چاہے ہوئے ایک بات چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جی وہ ایویڈنس اوپن نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ جو ہے کسی میٹر کو اس کے لوجکل کنکوریر تک پہنچانے کے لیے سب کچھ کرنے کے مجاد ہے اس لیے یہ فل کورٹ بیٹھے گا تو یہ تمام معاملے دے رہے بیس آ سکتی ہیں ٹھیک ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے